رب تبارک و تعالیٰ اس مبارک صورت کے اندر جہاں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے رحمان و رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے اس کے بعد پھر بندہ گویا کہ اللہ کے بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اے خدایہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کہتے ہیں غایت تازیم کو جس کے اندر خشو ہو خضو ہو تازیم ہو عدب ہو احترام ہو یہ نہ ہو کہ انسان کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ عبادت کرنے کے لیے لیکن اس کے مند کے اندر وہی تکبر ہے وہی غرور ہے وہی فرعونیت بھری ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں احسان کر رہا ہوں کچھ کرنے کے لیے آ رہا ہوں نہیں رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے تجھے سیدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائی جب سر کو زمین پر رکھو اور سبحان ربی العالیٰ کہو تو تمہارا سر بھی جھکے تمہارا جسم بھی جھکے تمہارے دل کے اندر بھی اس کے اثرات آجزی انکساری اور وہ جو عبادت کا مقصود ہے غایت تازیم وہ تازیم ہونی چاہیے اے خدایہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے بندگی عزیز اگرامی صرف اس خدا وحدہ لا شریق کے لیے ہے اس کی سوا کسی کی بندگی نہیں ہے فرمایہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا بیٹھا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر بظاہر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس کے من کے اندر جو اس کی خواہشات ہیں جو اس کی چیزیں ہیں فرمایا کہ ان کو خدا بنا بیٹھا ہوا ہے فرما ان کو خدا نہ بنائے جب رب کو رب کہے مانے تو رب کی بھی مانے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے کہ ان الذین خالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ فرما وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے رب ہے اللہ ہمارا ہم بھی کہتے ہیں ہم سب کہتے ہیں لیکن ہم صرف زبانوں سے کہتے ہیں ہماری صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رب کو رب بھی مانتے ہیں اور رب کی بھی مانتے ہیں اس پر مستقیم ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کہہ دی قبر کے اندر بھی یہ سوال ہونا مرربوکا مادینوکا تو سب کو پتا ہے کہ یہ سوال ہے سب کو پتا ہے یہ جواب ہے تو کیا بات ہے وہاں زبانوں پر جواب نہیں آئیں گے پھر سب کو پتا ہے مرربوکا اللہ ربی یہ کہہ دے یاد کرنے صحیح طریقے سے فرمائے یاد کرنے سے نہیں ہوگا یہ برتنے سے ہوگا جب رب تبارک و تعالیٰ کو عملی زندگی کے اندر رب مانیں گے اس کو معبود مانیں گے مستعان مانیں گے اس کے آکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے اس کی جو عطا کرنا حدود و قیود ہیں رسٹیکشن ہیں بیریئرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے وَمَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ فرمائے تب جا کر بندگی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے عبادت کے اندر سب سے پہلے جو تعریف کی ہے کہ غایت التعظیم اللہ اکبر وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ فرمائے رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ ان کی چال کے اندر بھی آجزی ہے ان کی گفتگو کے اندر بھی آجزی ہے ان کی ہر ہر چیز کے اندر آجزی ان کے ساری ہے یہ نہ ہو کہ ہماری تسبیح چلتی رہے زبان پر فقیر 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 کے لفظ رہے اور من جو ہے اس کے اندر کچھ بھی اس کے اثرات نہ ہو رقت نہ ہو عبادت کا تقاضی یہ ہے بندگی کا تقاضی یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے دل پر بھی آئیں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے خو چلے کٹے تے کجھ نہ کھٹے کی لینا چلنا وڑ کے ہو علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑ کے ہو فرمایا ان تمام چیزوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کچھ برکات ہوتے ہیں ان تسبیحات کے ان سجدوں کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ نہیں مسلمہ تو کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے دل پر اس کے اثرات نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر